دوستو کرتارپور صاحب کاریڈور کے ادھگاٹن کو لے کر بھارت اور پاکستان میں تیاریاں جورو پر ہیں گروہ نانک تیف کے پانچ سو پچاس میں جنم دن پر نو نومبر کو کرتارپور صاحب کاریڈور سردھالوں کے لئے کھول دیا جائے گا بھارت سرکار اور کانگرس نے کرتارپور صاحب کاریڈور کے ہیرو نبجوز سنگھ صدو کو بھلا دیا ہے لیکن پاکستان سے خبر آ رہی ہے کہ پردھان منطری عمران خان کی پہل پر ستہ روڈ تحریک انصاف پارٹی نے نبجوز سنگھ صدو کو کرتارپور صاحب کاریڈور کے ادھگاٹن ساماروں میں شامل ہونے کا نوتہ بھیجا ہے دوستو آج ہم کرتارپور صاحب کاریڈور اور اس کی منجوری میں نبجوز سنگھ صدو کی بھومکہ پر چرچہ کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں گرو نانک دیو کے پرتی شردہ کے دو شبد بھی کومنٹ باکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں کرتارپور صاحب پاکستان کے راوی دریا کے کنارے نوروال جیلے میں شتی تھے کرتارپور کو سکھ دھرم کے سنشتہ پر گرو نانک دیو کا انتیم بشرام ستھل مانا جاتا ہے گرو نانک دیو نے اپنے جیون کے 18 ورش کرتارپور صاحب میں ویتیت کیے تھے گرو نانک دیو کی یاد میں کرتارپور میں گردوارہ دربار صاحب کا نرمان کیا گیا ہے ابھی تک سیکھ سردالو پنجاب کے گردارپور جیلے میں شتیت دیرہ بابا نانک سے دور پین سے گردوارہ دربار صاحب کے درشن کرتے تھے آئی افجرہ کرتارپور صاحب کاریڈور کی بات کر لیتے ہیں یہ چار کلومیٹر لمبا رشتہ ہے جسے پار کر کئی سردالو بینہ ویجہ کے گردوارہ دربار صاحب جا کر ارداش کر سکیں گے پاکستان نے روجانہ پانچ ہزار تیرتشاتریوں کے آنے کی ویورستہ کی ہے اور ہر ایک سردالو پر بیس ڈالر کا سروش شروع لگایا ہے نو نومبر کو بھارت کے پردان منطری نریندر مودی اور پاکستان کے پردان منطری عمران خان اپنے اپنے چھیتر میں اس گلیارے کا ادھگاٹن کریں گے آئی افجرہ کرتارپور کاریڈور کے نرمان میں نفجوت صدو کی بھومکہ کی بات کرتے ہیں نفجوت صدو ویرود کے بعد بھی عمران خان کے شپت کرین سامروں میں گئے تھے اس موقع پر نفجوت صدو نے پاک سینہ کے پر مخمر جعوید باجوا کو گلے لگایا تھا بعد میں نفجوت صدو نے صفائی دی تھی کہ باجوا نے ان کو گرو نانک دیو کے پانچ سو پچاس میں جنم دن پر کرتارپور کاریڈور کھولنے کی سوچنا دی تھی اسی پر بھاوک ہو کر نفجوت صدو نے باجوا کو گلے لگا لیا تھا نفجوت صدو کرتارپور کاریڈور کے سلح نیاز کے موقع پر بھی پاکستان گئے تھے لیکن کرتارپور صاحب کاریڈور کے ادھگاتن کے افسر پر نفجوت صدو کو بھارت سرکار اور کانگرس نے پوری طرح سے نجر انداز کر دیا ہے بھارت سرکار نے پاکستان کو کرتارپور جانے والے پہلے جتے کے پانچ سو پچتر جاتیوں کی لسٹ دی ہے اس لسٹ میں ڈاکٹر منمون سنگھ، پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ، کیندریہ منتری، ہردیپوری، ہرسیمرتکور بہدل کے علاوہ پنجاب کے کئی ایم پی اور ایم ایل اے کے نام شامل ہیں کانگرس دوارہ اس جتے میں جوتیرہ دیتیا سندھیا، آرپین سنگھ، آشا کماری، رندیب سرجیوالا، دپندر ہڈا اور جتن پرشاد کو بھی بھیجا جا رہا ہے لیکن نفجود صدو کا کوئی جی کر نہیں ہے ایسے میں پاکستان میڈیا سے نفجود صدو کے بارے میں اچھی خبر آئی ہے میڈیا ریپورٹ کے انصار پردھان منتری عمران خان کے نردیش پر تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جوید خان نے نفجود صدو کو کرتارپور کاریڈار کے ادھخاتن پر آنے کا نیوتہ دیا ہے فیصل جوید خان نے ٹیلی فون پر نفجود صدو سے اس بارے میں بات کی ہے پاکستان سے آ رہی ریپورٹ کو ماننے تو نفجود صدو نے نیوتہ سویکار بھی کر لیا ہے لیکن نفجود صدو کی اور سے اس کی ابھی پوشٹی نہیں ہو سکی ہے نفجود صدو کے دفتر کا کام سنبھالنے والے گریز شرما نے اس طرح کے کسی بلاوے کی جانکاری سے منع کیا ہے نفجود صدو بیشنو دیوی کی یادرہ بر ہے اور ان سے بات کرنا سمبب نہیں ہو سکا ہے آئی افجرہ پاکستان دوارہ گروہ نانک دیو کے پانسو پچاسویں جنم اتصف کے ثبت میں اٹھائے گئے بڑے قدموں کی بات کرتے ہیں سوور کو عمران خان نے ننکانہ صاحب میں گروہ نانک یونیورسٹی کا نیپتر رکھا ہے پاکستان سرکار نے گروہ نانک دیو کی یاد میں پچاس روپے کا ایک سکھا بھی جاری کیا ہے کرتارپور صاحب جانے والے شردھالو اس سکھے کو خرید کر اپنے ساتھ لا پائیں گے خریدور کے ادھگاٹن کے دن آٹھ روپے کا ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا جائے گا جس پر گروہ دوارہ جنم ستان کا چتر چھپا ہوگا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواز